ایران کے بانی اس جمہوریہ کو شکست ہو گئی تو اس کی جگہ حضرت بقیت اللہ روحی فدا کی پسند یا آپ ذرا کے احکامات کی پابند حکومت وجود میں نہیں آئے گی بلکہ طاقتور دوبراکوں میں سے ایک کی پسند کی حکومت قائم ہو جائے گی اور دنیا کے محروم لوگ جو اسلام اور اسلامی حکومت سے توقع رکھے ہوئے ہیں اس سے مایوس ہو جائیں گے اور اسلام ہمیشہ کے لیے گوشہ نشین ہو جائے گا پھر آپ اس روز اپنے عمل پر پشمان ہوں گے لیکن وقت گزر چکا ہوگا اور اس رو پشمانی بے سود ہوگی اگر آپ حضرات کو یہ توقع ہے کہ رات و رات تمام امور اسلام اور خدا مند عالم کے احکامات کے مطابق بدل جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اور پوری انسانی تاریخ میں ایسا موجزہ رونما نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا اس روز جب انشاءاللہ مصرح کل امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو آپ یہ خیال نہ کریں کہ کوئی موجزہ رونما ہوگا اور دنیا کی ایک دن میں اصلاح ہو جائے گی بلکہ کوششوں اور فیداکاریوں سے صدمگروں کی سرکوبی ہوگی پھر کہنی جا کر وہ گوشہ نشین ہوں گے اگر پاس منحرف عام لوگوں کے نظریے کے مطابق آپ کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لئے کفر اور ظلم کو پھیلانے کی کوشش کرنے چاہیے تاکہ دنیا پر ظلم چھا جائے اور ظہور کے امکانات فرہم ہو جائیں تو اس فکر پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ فِي تمام مسلمانوں اور دنیا کے مستضفین سے میری وسیعت یہ ہے کہ آپ کو بیٹھ کر اس عمر کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کے ملک کے حکام اور صاحبان اختیار یا غیر ملکی طاقتیں آئیں گی اور آپ کے لئے استقلال و آزادی کا تخفہ لائیں گی ہم نے اور آپ نے کمس کم حالیہ سو برسوں میں مشاہدہ کیا ہے کہ دنیا کو لوٹنے والی بڑی طاقتوں کے قدم بتدریج تمام اسلامی ممالک اور دوسرے چھوٹے ملکوں میں پہنچے ہیں تاریخی صفحات بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ان ممالک پر حکم فرما حکومتوں میں سے کوئی بھی اپنی قوم کی آزادی خود مختاری اور آسائش کی فکر میں نہ تھی اور نہ آج ہے بلکہ ان کی بھاری اکثریت نے یا تو اپنی قوم پر ظلم و ستم کیا ہے اور ان کو گھٹن کے محول میں رکھا ہے اور اگر کچھ کیا بھی ہے تو ذاتی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے یا ایک گروہ کے مفادات کی خاطر یا مالدار مچھے طبقے کی تمام نعمتوں سے محروم رہے حتیٰ کہ پانی روٹی اور کوتے نایموت سے بھی محروم ہیں اور یہ حکومتیں ان بدبختوں کو مالدار اور ایاش طبقے کے مفادات کے لئے وہ بڑی طاقتوں کے پٹھو ہیں جنہوں نے ممالک اور اقوام کو واوسطہ بنانے کے لئے اپنی پور قوت سر کی ہے انہوں نے مختلف بہانوں سے اپنے ممالک کو مشرق و مغرب کا بازار بنا دیا ہے سامراج کے مفادات کو پورا کیا ہے اور اپنی قوم کو پسماندہ اور اشیاء صرف کا استعمال کرنے والا بنا دیا ہے اور اس وقت بھی اسی منصوبے کے تحت کام کر رہا ہے اے مستغفین عالم اے اسلامی ممالک اور دنیا کے مسلمانوں تم اٹھ کھلے ہو اور اپنے حق کو اپنے زور بازو سے حاصل کرو اور بڑی طاقتوں اور ان کے حلقہ بگوشوں کی تشیراتی شورپل سے نہ درو مجرم حکام کو جو تمہاری محنت کے پھل کو تمہارے اور عزیز اسلام کے دشمنوں کے حوالے کرتے ہیں اپنے ملک سے بھڑا دو پابند احد خدمت گزار طبقے کے ساتھ مل کر تم لوگ خود ملک کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور اسلام کے سر بلند پرچم کے نیچے جمع ہو کر اسلام اور ستم رسیدہ انسانوں کے دشمنوں کا مقابلہ کرو آزاد اور خود مختار جمہوریتوں کے ساتھ ایک اسلامی حکومت کی جانب آگے بڑھو کیونکہ اگر یہ کر لیا تو دنیا کے تمام سامواجیوں کو کھکانے لگا سکتے ہو اور اس طرح تمام مستضفین تک زمین کی امامت و وراثت پہنچ جائے گی اس روز کی امید کے ساتھ جس کا خداوند عالم میں وعدہ فرمایا ہے اس وسیعت نامے کے اختتام پر ایران کے شریف عوام سے ایک بات ہی وسیعت کرتا ہوں کہ مقصد جس قدر اہم و عظیم ہوگا دنیا کی زہمتوں تکلیفوں صداکاریوں جانساری اور محرومیتوں کا سامنا بھی اسی اعتبار سے کرنا ہوگا جس مقصد کے لیے آپ شریف اور مجاہد قوم اٹھ کھلی ہوئی ہیں یا آج اس کے لیے کوشہ ہیں اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کو نسار کر رہی ہیں وہ بالا تریم والا تریم اور سب سے زیادہ قابل قدر مقصد ہے اور ایسا مقصد ہے جسے آغاز کائنات سے پیش کیا گیا ہے اور ابت تک پیش کیا جاتا رہے گا اور وہ ہے اپنے وسیع مفاہین کے ساتھ مکتبِ علویت اور اس کے رفی پہلوں کے ساتھ نظریہ توحید جس کی تخلیق کی بنیاد اور اس کا مقصد وجود کی وسط اور غیب و شہود کے درجات و مراتب میں ہے اور وہ مکتبِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام مفاہین درجات اور پہلوں کے ساتھ جلوگر ہوا ہے اور تمام انبیاءِ ازام علیہ السلام اور اولیاءِ کرام علیہ السلام کی کوشش اس کو جامع عمل پہنانا رہی ہے اور کمالِ مطلق میز لا متناہی جلال و جمال تک رسائی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ خاکیوں کو ملکوتیوں پر اور ان سے والا تر شرط عطا کیا ہے اور اس راہ میں سیر و سلوک سے جو کچھ خاکیوں کو حاصل ہوتا ہے تمام آشکارہ اور پوشیدہ مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہوا ہے اے ملتِ مجاہد آپ ایسے پرچن کے نیچے چل نہیں ہیں جو تمام مادی و مانوی دنیا پر لہرا رہا ہے اب آپ اسے پائیں یا نہ پائیں آپ کم قدر ہے آپ اس راہ پر گامزن ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کا واحد راستہ ہے اور سعادتِ مطلق کی واحد راہ ہے اس جذبے کے تحت تمام اولیاء اس کی راہ میں شہادت سے ہم آغوش ہوتے ہیں اور شہادت کو شہد سے زیادہ شیرین سمجھتے ہیں آپ کے جوانوں نے محاضوں پر اس کا ایک ہونٹ پیا ہے اور وہ وجد میں آگئے ہیں یہ ان کی ماں بہنوں باب اور بھائیوں میں متجنلی ہے اور حق تو یہ ہے کہ ہم کہیں مبارک ہون کے لئے وہ نصیم دل آرہ اور وہ ولولہ انگیز جلوہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جلوے کا ایک پہلو جلستے کھیتوں جان فرسہ فیکٹریوں ورک شاپوں سنت اختراعات اور اجازات کے مراکز قوم کی اکثریت بازاروں سڑکوں دیہاتوں اور تمام ان لوگوں میں جو اسلام اسلامی جمہوریہ اور ملکی ترقی اور خودکفیلی کے لئے خدمت میں مشکول و مصروف ہیں جلوہ گر ہے جب تک معاشرے میں تعاون اور ذمہ داری کا یہ جذبہ باقی ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا عزیز ملک زمانے کے نقصان سے محفوظ رہے گا بحمد اللہ تعالی دینی مراکز یونیورسٹیاں اور تعلیم و تربیت کے مراکز کے جمعان اس غیبی و خدائی خوشبو سے لطف اندوز ہیں اور یہ مراکز مکمل طور پر ان کے اختیار میں ہیں اور خدا سے امید ہے کہ وہ ان کو تخریق کاروں اور منحرف لوگوں سے محفوظ رکھے گا سب کے لئے میری نصیحت یہ ہے کہ خداوندی عالم کی یاد کے ساتھ خودشناسی خودکفیلی اور ہر اعتبار سے استقلال کی جانیم آگے بڑھیں اور بلا شک خدا کی مدد آپ کے ہمراہ ہے بشرتے کے آپ اس پر خدمت کریں اور اسلامی ممالک کی ترقی و سربلندی کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ تعامن چاری رکھیں میں اپنی عزیز قوم میں جو بیداری ہوشیاری وفاداری فیداکاری اور راہ حق میں جذبہ پامردی و استحقان دیکھ رہا ہوں توقع رکھتا ہوں کہ خداوندی عالم کے فضل سے یہ انسانی مفاہیم قوم کے اخلاف تک منتقل ہوں گے اور نسل در نسل ان میں اضافہ ہی ہوگا میں پرسکون دل مطمئن قلب شادمہ روح اور فضل الہی کے عرض و مند زمیر کے ساتھ اپنے تمام پھائی بہنوں کی خدمت سے رخصت ہو کر عبدی مقام کی طرف سفر کر رہا ہوں جہاں مجیاد کی دعای خیر کی سخت ضرورت ہے خدا رحمان و رحیم خدا رحمان و رحیم سے اتجا ہے کہ وہ اس راہ میں میری کوتاہیوں خامیوں اور لغزشوں کا درگزر فرمائے اور قوم سے امید ہے کہ ان کے سلسلے میں مجھ سے جو کتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرمائے گی اور عظم سمیم کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدمت گزار کے چلے جانے سے قوم کی فولادی دیوار میں رکھنا پیدا نہیں ہوگا کیونکہ آلہ و بالاتر خدمت گزار مشغول و مصروف خدمت ہیں اللہ اس قوم اور مظلومین جہاں کا نکھے بان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وسیعتنامے کو میری موت کے بعد عوام کے لئے احمد خمینی پڑھیں اور اگر انہیں کوئی عذر ہو تو محترم صدر جمہوریہ مجلی سے شوراہ اسلامی کے محترم اسپیکر یا ملک کے محترم چیف جسٹس اس زحمت کو قبول کریں اور اگر یہ بھی معذور ہوں تو نگہبان کونسل کے محترم فقہہ میں سے کوئی اس زحمت کو قبول کریں روح اللہ المصویل خمینی پیش لفظ کے ساتھ انتیس صفحات پر مشتمل وسیعتنامے کے زیل میں چند باتوں کی یاد دہانی کراتوں نمبر ایک اس وقت جبکہ میں موجود ہوں حقیقت سیاری بعض باتیں مجھ سے منصوب کی جا رہی ہیں اور ممکن ہے کہ میرے بعد اس میں اضافہ ہو جائے لہذا ارز کرتا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے منصوب کیا ہے یا کیا جا رہا ہے وہ قابل تصدیق نہیں ہے مگر یہ کے باہرین کی تصدیق کے ساتھ میری آواز یا تحریر اور میرے دستخط ہوں یا میں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی ٹیلی ویزن پر کچھ کہا ہو نمبر دو کچھ لوگوں نے میری حیات میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ میرے پیغامات لکھتے تھے میں اس بات کی سخت تردیب کرتا ہوں ابھی تک کسی بھی اعلان کو خود میرے علاوہ کسی نے دیار نہیں کیا ہے نمبر تین بعض لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میرا پیریس کا سفر ان کے ذریعے انجام پایا ہے یہ چھوٹ ہے جب مجھے کوئیت سے واپس کر دیا گیا تو احمد خمینی کے مشورے سے پیریس کا انتخاب کیا کیونکہ اسلامی ممالک میں اجازت نہ ملنے کا انکان تھا چونکہ وہ شاہ کے زیر اثر تھے لیکن پیریس میں یہ احتمال نہ تھا نمبر چار میں نے تحلیق اور انقلاب کے دوران بعض افراد کے فریب اور اسلام نمائی کی خاطر ان کی تعریف و توصیف کی ہے لیکن بعد میں سمجھا کہ میں ان کی دغوازی کے دھوکے میں آ گیا یہ تعریفیں اس وجہ سے تھیں کہ یہ لوگ خود کو اسلامی جمہوریہ کا پابند احد اور وفدار ثابت کرتے تھے لہذا ان باتوں سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا جانا چاہیے ہر شخص کی کساوٹی اس کی موجودہ حالت ہے روح اللہ المصبیل خمینی ہاں ہرا ہاں د parano